موسیقی 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 ہمارا سوہ سائل راست شاہ سما آفیس نہیں آئی آخر ہم پکڑے ہی کریں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آخر ہم پکڑے ہی کریں پہلے دن سے میں سنتی آر کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو کیا چاہتو اس سے مزید کیا ہو ہاں چاہتے کیا ہو آخر دن احسن نے میرا آفیس آنا تو بند کر دیا ہے تم جانتو اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس اب مزید تائم نہیں ہے وہاں میں تو یہ کہتی ہوں جو جو ہم نے جما کیا ہے وہ وہ سمیٹھتے ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں شاہزماں تائم بہت ہے تم بلا وجہ پینک میں آ گئی ہو میں احسن کے ہاتھوں مزید رسوان ہی ہو سکتی وہ ہمیں کوئی رایت نہیں دے گا سیدھا ریسٹ کروائے گا میں یہ سوچ رہی تھی جو وہ یوسف زائے کی طرف سے 3 کروڑوں پہ آنے وہ بینک میں جما کرنے کی بجائے ہم کہیں اور بھی تو سیف کر ستے ہیں سوچتا ہوں سوچتا ہوں ارے ہاں ایک آئیڈیا ہے وہ کیا وہ تمہاراں گھر تھا جس میں تم اور آنٹی رہ رہی تھی تمہاراں آبائی گھر وہ خالی ہے نا وہ رنٹ پہ ہے وہ سب فوراں سے خالی کرو کیوں ارے میں کہہ رہا ہوں ناں خالی کرو اس وقت سب سے آدھا سیف جگہ ہمارے لیے وہ ہی ہے وہ ہی پیسہ رکھتے ہیں تم پاگل ہو گیا ہو کیا اگر کسی کم بھینات پڑ گئی پھر یہ نہیں بھنک پڑے گی شاسما تو کسی وکیل سے کیوں نہیں بات کرتے یہ کسی عام وکیل کا کام نہیں ہے یہ کام نہیں ہے یہ کام نہیں ہے تو ہوشیاری سے کرنے ہوگا ہے تانی کیا تانی کیا آپ کا موڈ کیوں آف ہے میں جانتی ہوں میری غلطی آج میں آفیس نہیں آتا لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں دیا لیکن اس کا مطلب بھی تو نہیں کہ آپ مجھے آفیس آنے سے مانا کرتے ہیں اگر آپ کو بیسنس میں نکسان اٹھانا پڑا ہے تو اس میں میرا کیا کسور آپ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں میری غیر مجھودگی میں ہر چیز کی ذیمہ دار تم تھی کیا نہیں تھی میں کیسے ہو سکتی ہوں زیمہ دار آپ کی مجھے کمپنی کا سی او بنا کر کئی تھے میں پہلے آپ کی ایک پی اے تھی اس کے بعد معمولی سی مینیجر اب تو وہ بھی نہیں رہی آپ یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ سارا کی ٹینشن کی وجہ سے آپ اپنے بزنس کو ٹائم نہیں دے پائے اسی لئے آپ کو نکسان اٹھانا پڑا غلط کہہ رہی ہو تو ارے میں نے زندگی میں بہت سے کرائسس کو فیس کیا لیکن اپنے بزنس سے کبھی غافل نہیں ہوا میری دشمنوں کو بھی میرے کبھی کمزوری کا پتہ نہیں چل سکا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے میں تم پر بھروسہ کر کے اپنا کاروبار تمہارے حوالے کر کے گیا اور بدلے میں مجھے کروڑوں کا نکسان ہوا میرے سارے کلائنٹ ٹوٹ گئے میرا فتم پر شک بنتا ہے سمجھی تم کیا مطلب آپ کی اس بات کا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں اپنی بات کو دھرانا نہیں چاہتا جو کہنا تھا کیا دیا ہلو سارا کیسی آپ کیا ہوا کیا ہوا کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تو ہے نا میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں آپ نے مجھے پھون کیا مجھے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کیوں میں تمہیں فون نہیں کر سکتی کیا نہیں نہیں فون تو کر سکتی ہیں لیکن دل پاگل ہے کچھ فیمیوں میں گھرنے لگتا ہے زہین فون سے فون لوگوں کو کیا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے تمہارے موبائل میں صرف میرا نمبر ہی سیو ہے کیا نہیں نا ہم دونوں نے ساتھ ایک بہت میمریبل ٹائم گزارا ہے مجھے تمہارے ایک ایک بات ایک ایک نصیحت یاد ہے مجھے تمہارے وقت میں اگر مجھے ساتھ نہ ہوتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی میں صرف تمہارے ساتھ کی وجہ سے ان مشکلات کا سامنا کر پائیں اور تمہیں پتہ ہے میں پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو گئیں اور یہ صرف تمہاری وجہ سے میری وجہ سے یاد ہے تمہیں مجھے سمجھایا تھا کہ سارا بورے حالات میں کبھی پریشان نہ ہوں یہ برا وقت انسان کو وقتی طور پر تھکا سرور دیتا ہے لیکن اندر سے پہلے سے بھی زیادہ مصبوت کر دیتا ہے اور اب مجھے ایسا ہی فیل ہونے لگا کہ میں پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئیں مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا میں بہت بہادر ہو گئیں خیر تم بتاو گھر میں سب کیسے ہیں سب کون سابر چاچا آنٹی انور بھائی بچے اور وہ تمہاری نکچڑی بھابی وہ تو بہت خوش ہوں گی نا کہ میں اس گھر سے چلی گئی سب ٹھیک ہے آپ کو یاد کرتے ہیں سب آپ جانتی ہیں سارا آپ کے جانے کے بعد یہ گھر سونا سونا سا ہو گیا ہے موسیقی کاش میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روک سکتا کاش میں بھی آپ کی طرح اتنا سٹرونگ ہوتا کہ آپ سے کہہ سکتا آپس آ جائیں کاش میں یہ آپ سے دون تک کا سفر تائے کر سکتا اور ہمارے درمیان نورمل تعلق بنا سکتا اکھیانو تیری دید دی پنا چاہیے اکھیانو تیری دید دی پنا چاہیے اکھیانو تیری دید دی پنا چاہیے اکھیانو تیری دید دی اکھیانو تیری دید دی تیری دید دیدی بنو یا مچھا رہے اتی بڑی رقم خالی گھر میں رکھے گی کوئی چوکی دار رکھ لیں گے گھر پہ یار وا وا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے تمہاری خالی گھر میں تم چوکی دار رکھو گی جو شک نہیں ہونا وہ بھی ہو جائے گا لوگوں کو تو تو پھر ایسا گھٹے ہیں نا کہ گھر کے باہر تالہ لگا دیتے ہیں اور سہر میں جو کیاریوں کی جگہ ہے وہاں پہ مٹی کھوڑ کے وہیں پہ پیسہ دبا دیں گے ماشاء اللہ کیا سوچ ہے تمہاری لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مشورہ تو جس منوس واج میں کچھ سب بولے کوئی سن لے گا آپ کو اور اگر اس نے مشورہ دیا ہے تو اس میں غلط بات کیا ہے مجھے پتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں جو پیسہ ہم نے اتنی محلت سے اکٹھا کیا ہم بینک اور انکم ٹیکس والوں کو دے دیں اچیب کرتی ہیں آپ کی آر پاتے ہیں دیکھ شاہد ماں میں تو کہتی ہوں اچھی طرح سوچ لے شی جو وہاں جنب شی بہت منوس انسان ہے ایسا نوکے ہمیں پسا دے اچھا تو پیسے کو مارو کولی تم ایسا کرو کہ یہ گھر اور تمام جایداد اپنے نام کروالو اور ایساں سے کسی طرح اپنی جان چڑوالو یہ کام اب اتنا آسان نہیں ہے اممہ بہت مشکل ہوکے جب سے اس کی بیٹی واپس آئی ہے آپ نے دیکھا نہیں ایساں کا بیہیور کیسا میرے سا مجھ سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا وہ گھر تو کیا چھوٹا موٹا اپارٹمنٹ بھی میرے نام نہیں کریں گے بلکل صحیح کہا تم نے وہ چھوٹا موٹا اپارٹمنٹ بھی تمہارے نام نہیں کریں گے کیونکہ تمہیں اس کابل ہی نہیں ہو کہ میرے بابا اپنی دولت تم جیسی عورت پر لٹائیں تمہارا اتنے جورت اور جو پہلی بھی تمہیں چیزیں ملی ہیں نا وہ سب بھی تم ڈیزرب نہیں کرتی تھی وہ سب کچھ میں تمہیں واپس لے کر دکھاؤں گی تم واپس لے کر دکھاؤں گی اوارا نو سو چوہے کھا کے بلیہ بھچ کو چلی تم اپنا آپ سنبھالو سارا بی بی شٹ اپ کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بابا مانتے ہو یا نہ مانتے ہو تم اپنے کالی کردود بہت اچھی طرح جانتی ہو شازمہ تم نہ ایک سیکنڈ سے پہلے یہاں سے چلتی بنو ٹھیک ہے میرا کوئی موڈ نہیں آج تمہارے مو لپنے کا یاد ہے نا جب تمہیں میں نے اس گھر سے نکلوایا تھا کس طرح سے سڑک پہ آگئی تھی تم کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تمہارے پاس اس تفاہ اس سے بھی برا حال کروں گی اگر تم نے اپنی زبان بند نہ رکھی تو سمجھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اب شازمہ دیکھا نہیں تھا بابا کیسے مجھے خود واپس لے کر آئے اس گھر میں کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں زیادہ دن الگ نہیں رہ سکتے وہ مجھ سے اور اب تم جتنی مرضی سازشے کر لو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور میں سارا احسن حیات یہ دعویٰ کرتی ہے ایک مہینے کے اندر اندر تمہارے اور تمہارے بائی فرنڈ کے کالے کردود سب کے سامنے اگر میں نہ لے کر آئیں گا تو میرا نام بھی سارا احسن حیات نہیں اچھا اور اگر اس سے پہلے تمہارے باپ کو تمہارے اور فرحان کے افیر کا پتا چل گیا پھر مجھے پتا تھا کہ تم اب ان چیپ حرکتوں پہ اتر آو گی اگر اتنی حمد ہے نا تو جا کر بتاؤ بابا کو اشترہ